اللہ لکوم ظالمین رو رو گیا دیر اکسار گواہ ہندیم تہدیدے زیڑے شامی آزلا مکمائے پہلے در لائے وات چادرہ لٹیا وات خیمے آڑ سیال کو اٹھے تے دوزہ قدر دانو میں التدار نہیں کرایا مات میدہ دارو کافی عرصے دے بعد جہاں باب ہمیں لڑائے درجات بلندو ان کی بلا غلام باس نوت کی شہب دے حاجی شہب دے والد سے وہ فرمین دے ہو دے آئیل پیو تہ دھی دا عجیب مکہ دارے اوبر میں دے ہو دے آئیل دھی ملان گئی تا پیو دی مکہ گئی جو پیو ملان آئے مات میدہ دارو تا دھی دی مکہ گئی مرحبا مولت واری جندگی کرے بی بی وین کر لیں شروع کی دل بی بیا کے بابا او کاؤنا جڑا تر سیند بیٹا بی بیا دے بابا جلندہ توٹو رائے ایٹھاند سرانے بنا کے سم دیا مرحبا مولت واری جندگی کرے میرے حسے دے عریب ہی کی گدہ دامان پیدا لگوائے با کریمہ دامان پیدا ایل لوگ دھکرے دے آئیل آدھی ایل ساڑے کل وقت کوئی نہیں لگوائے جڑا کوئی نہیں آیا چنادہ پڑھاوان مات میدہ دارو اوئی وے قیدی حتانتے میرے امام بھیڑ دمیات چائے مات میاؤں حالت کیریے مات میاؤں تکای دیئے چاوانا لائکای دیئے او لگوائے بھیڑ نمائی آچایا دائی شام دی تریج گل لیئے او رات کریبہ کیا دے سجاد کاؤں نہ مر گئی جڑا ساری جندگی نئی نونا غریبہ دے کیا دے سام میڈی بھیڑ مر گئی او رات آدھیے سجاد تیڑی بھیڑ بیمار تکوئی نائی غریب آدھے شمیر دیا جن کان دی ڈریو یہ یادیا روح سارا تے داغ کیوں ہیں مولت واری جندگی کریں کھٹی کھٹائی کبر ملیے بھیڑ کو سمائے سب مات می یداد آرہو ہولے ہولے واد یہ میاترے مائے اکبران غریب میاتری تیتروروں کے پیفر میں نہیں ہیوی تھکی ہوئی شاہ ماند سفرہ دی انج کم سے نبین کچاوے نازخام ڈکھین اللہ اس سے بہلے کہ میں اپنے واجب الہترام کو دعوت زاکر اہلی بیت علی رضا دودھے زاکر اہلی بیت علم جعفر تیاد صاحب زاکر اہلی بیت خاضی وسیم مجلس کے آہد پر مشہور نوہا ہوا زواز سید رضا ابباد شاہ صاحب نوہا ہوا نہیں کریں گے تمام مومنین سے التماث سیک اداز سپریل بروز اطواب با مقام برثوال امیل سیدہ میں شرکت فرمائیں اور سواب دارین حاصل کریں ایک اعلان ہے جی موزم مسگر مسجد علی اور امام باغرگا بیت الحزن زیر تعمیر ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمام مومنین سے التماث سیکھو وقبائیوں کے ساتھ تعاون فرمائیں مسجد علی علیہ السلام اور امام باغرگا بیت الحزن زیر تعمیر ہے تمام مومنین سیکھو تماث سیکھو وقبائیوں کے ساتھ میں دعوت دوں گا فہر ملت جعفریہ جناب علامہ سیید ریاض حسین ریزی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ذکر محمد وعالی محمد بیانت فرمائیں اور ان کے فوراً بعد واجب الہترام ذاکرحل بیت چودری اجاز حسین جنری صاحب سلامات بار محمد وعالی محمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہ والصلاة اللہ اہلہ اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ وہو فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوو اللذی بعصف الامیہینا رسولاً منہو یطلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و ان کانو من قبل اللہ فی ذلالم موبین عبادت میں اضافہ کیجئے سواد سارے سہمان والا بہت ساتھ سارے ساتھ اضافہ مجلس کے لئے سارے ساتھ 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 جو پچیس تیس بندوں کو بستر دے سکے اسے کہتے ہیں ڈیرے دار بندہ ہے لچپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کے تعلق بڑی دور تک ہوتے ہیں ان کی یاریاں دوستیاں بڑی دور تک ہوتی ہیں ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا یاریاں دوستیاں بھی تھی لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں متوجہ یار متوجہ سہبان گرامی قادر آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے میرے بھائی درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں درود ابراہیم کی آل پہ ہے اب وقت زیادہ ہے نہیں میری مسلمان وں سے اتنی اپیل ہے کہ اپنے علماء سے پوچھو یہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم تمہیں نہیں بتائیں گے ہم تمہیں بتا رہے ہیں آل محمد محمد کی اولاد کو کہا جاتا ہے اور آل ابراہیم محمد کے اباؤ اجداد کو کہا جاتا ہے تیرے نبی کے باپ دادا آل ابراہیم ہے تیرے نبی کے والد حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے تیرے نبی کے چچا یہ آل ابراہیم ہے مسلمان نماز میں جن پہ درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں جی نبی کے باپ کا مذہب کیا تھا نبی کے دادے کا مذہب کیا تھا نبی کے باپ دادے کے دین پہ اعتراض کرنا کیا یہ محمد کی توہین نہیں پورے ملک میں ایک لہر مولوی لے آئے ہیں کہ ممتاز قادری آش کے رسول تھا یہ کیسا شہید اور غازی ہے جس کے ذمہ جس شخص کی جان کی حفاظت کرنا اس کے فراز میں داخل تھا اس نے اسے ہی مار دیا نہیں آپ مشکل باتوں پر یک دم چھپ کر جاتے ہیں مسلمانوں کوئی شہادت کا میار تو رکھو حافظہ میری قوم کے کمزور نہیں ہے حافظہ ان کے کمزور ہیں مولانا الدافظہ موجود ہے تین مہینے پہلے سعودی عدالت نے پھانسی کی سزا دی حکومت سعودیہ نے اس فیصلے پہ عمل درامت کیا شیخ باکر نمر کو شیعہ عالم دین کو سعودی عرب میں پھانسی دے دی گئی وہ سعودی عرب کا شیعہ عالم کسی قتل کے مقدمے میں نہیں تھا سعودی عرب کے لوگوں کو شعور دے رہا تھا کہ جس تیل پہ سعودی بادشاہ کر رہا ہے وہ نوے فیصد تیل نکلتا ہے عزاداروں کی زمینوں سے شیعہ کو ٹھولو میری بات پر دھیان دے آپ لہٰذا لوگوں کو شعور دیا کہ اپنے حقوق کے لیے اٹھو سعودی عرب یہ سمجھا کہ یہ بغاوت ہماری بادشاہت کی پہلی اینٹ نہ ثابت ہو جائے لہذا فورم شیعہ مشتہد کو گرفتار کیا گیا اسے سزا موت دے دی یہاں پاکستان کے مولویوں نے پتہ کیا کہا تھا کہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے عدالت اگر فیصلہ دے دے تو حکومت کو اس میں عمل کرنا پڑتا ہے سعودی عرب کی عدالت فیصلہ دے دے حکومت عمل کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستان کی عدالتوں نے ممتاز قادری کو فانسی کا فیصلہ دے ہی دیا ہے قیامت کس بات کی لے آئے یہ وہ معاملات ہیں جنہیں بہت کم ٹچ کیا جاتا ہے لیکن میں سمجھ داؤں کہ نئی نسل کے طلبہ و طالبات کو حالات سے باخبر رکھنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ آپ کے ذہنوں پر بوجھے یا کوئی تھکاوٹ لے کے بیٹھے ہیں میں تو فرنٹ والوں کو دیکھ رہوں نا دور والے تو مجھے نہیں تکھائی دیں گے فرنٹ والوں کی آنکھیں کھجیوی ہیں جاگ جاؤ دو منٹ کے لیے بیدار ہو زحمت فرمال ضروری نہیں ہے کہ دو چار مجلس زاکروں کو سن لی ہے یا تو بندے ہی اتنے رکھا کرو جتنے پرداشت کر سکتے ہو تو یا پھر فرش ہو پورے ملک میں کیا ہے کہ حکومت نے حد کر دیا حکومت نے بتایا ہی نہیں ممتاز قادری کا جنازہ آخر آشق رسول تھا جنازہ ہزاروں میں نہیں تھا دوسرا کیا تا لاکھوں میں تھا میڈیا نے دکھا نہیں ہے پتہ نے فوج نے رک دیا یا حکومت کوئی کٹھے ہو جاتے ہو رسول کے جنازے پہ کتنے آئے متوجہ یار متوجہ صاحبان گرامی قادم آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے آپ پریشان تو نہیں یا جی بسم اللہ جی بسم اللہ میرے استاد بہترم قبلہ مبلغ آدم کا مناظر آدمی تھے مولانا اسماعیل صاحب آپ کے ذہن میں نام ہے میں ہر مجلس میں قبلہ کا تذکر آنا کروں تو مجھے تذکین نہیں ہوتی جی کیوں نے ظاہر ہے جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے مبلغ آدم قبلہ کا جنوبی پنجاب میں مناظرہ تھا مناظرے کے دو موضوع اور وراست والی سڑک جاتی تھی باغ فدق کی طرف مولوی دونوں موضوعوں سے بچ رہے تھے مناظرہ چلتا رہا بات نہ کرو زہرین کے باب ایک تازہ دم مولوی مولانا اسماعیل کے مقابلے پہ آئے اور اس رہا کے ایک فقرہ کہا جیسے میدان مناظرہ میں بلکل ایسی بارگاہ میں میری طرف دیکھو پلر نہ ویک دے رہو یہ سارا سال یہ آپ کے پاس زحمت فرماؤ جیتا جاگتا مجمع ہے میں جن سے بات کر رہا ہوں دو موضوع مناظرے کے جنادہ رسول اور وراست رسول شیعوں کی طرف سے اکیلے مناظر مولانا اسماعیل اور ہمارے بھائیوں کی طرف سے ہر دو گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا فرقہ بھی بدل جاتا اور مولانا اسماعیل مبلغ اعظم ہر مذہب کے مولوی کو اس کے مذہب کی کتابوں سے مطمئن کر رہے تھے زہر اثر کے بعد ایک تازہ دم مولوی تشریف لائے اور آگے کہتا مولوی اسماعیل یہ دونوں موضوع میں ختم کر رہا ہوں مناظرہ تو ہار چکا ہے کسی تیسرے موضوع پہ بات کرنا کبلا نے کہا جناب آپ بتائیں تو صحیح کیسے ختم ہو گئے کہ لگے یہی بیعث ہو رہی ہے کہ جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا ورسہ ہوتا ہے نبیوں کا یا نہیں ہوتا مولوی نے کہا بلکل یہ یہ اس نے کہا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں زندوں کے جنازے نہیں ہوتے دیکھو نا میتان تو مار گیا ایک وجہ سے اس نے کہا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں زندوں کے جنازے نہیں ہوتے زندوں کے ورسے تقسیم نہیں ہوتے مولانا اسماعیل نے کہا جی دس منٹ آپ کے پاس ٹائم تھا ایک منٹ آپ نے بات کر لی یہ نو منٹ آپ کے باقی ہیں اس نے کیا جی نو منٹ میں یہی فقرہ کہوں گا کوئی بات نہیں کروں گا نہ زندوں کے جنازے متوجہ ہے سرکار آپ جی آپ زندہ اور سلامت رہے بات میں بڑی جلدی مجھے تمام کرنا ہے بات ہو رہی تھی کما شلیتا علی ابراہیم پریشان تو نہیں ہو رہا وعالی آل ابراہیم یہ آل ابراہیم کون ہے میں ابھی آپ شکھا ہے بولے میرے صاحب تمہارے نبی کے لوگوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم صرف نبی کی اولاد کا دفاع نہیں کرتے ہم محمد کے والدین کا دفاع بھی کرتے ہیں حضرت عبداللہ علیہ سلام ہے حضرت ابو طالب علیہ سلام ہے حضرت عبدال مطلب علیہ سلام ہے لیکن میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں وہ تقریر علمائی کرام کی موجود ہیں فرمایا کرتے تھے جمع جماعت میں رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دی اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخش والے یا امت بخش والے پھر ہمارے بھائیوں پہ وجد تاری ہو جاتا تھا اور کہتے تھے حضور نے کہا ماں پہ رہن دے امتی امتی تین دفعہ حضور نے کہا میری امت کو بخش رہا میری امت کو بخش رہا میں اسے بخش ہوئی امت سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا اگلے پچھلے بھائی سارے متوجہ ہیں تھوڑی زحمت فرمائے میں موجود بات کر رہا اس کے بارے میں آپ خیر زیادہ دیر نہیں کرنی چاہ رہا ہوں تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے ایک طرف یہ کہتے کہ ماذ اللہ ماذ نکل کفر کفر اور دوسری طرف پند میں اعلان ہوتا ہے چھپڑ والی مسید کا سفیکر بولتا ہے ذرا مسیدوں کے نام دیکھو یہ بسم اللہ اور اعلان پتہ کیا ہوتا ہے پند ڈالے ہو قاری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو تمہارا بیٹا مسجد میں آکے اقایت قرآن کی پڑھ ان مولویوں سے پوچھنے والے کوئی نہیں تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا ایک آیت یاد کر لے اپنی ساتھ پشتے جنت میں بٹھا لیتے ہو اور جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہے جائے جا کے اپنے دانسوروں کے سروں پہ جی بسم اللہ جی بسم اپنے دانسوروں سے پوچھو یا حلی ابراہیم کون ہے نہیں بولیں گے میری علماء سے اپیل صدیوں سے نماز میں آل ابراہیم پہ درود پڑھے جا رہے ہو جبکہ تمہارے ہاں کافی گنجائش موجود ہیں کبھی درود ہی بدل لو اگر وقت کے ساتھ آزان کے فقرے بدل لیتے ہو ساری زندگی میری قوم کے بچوں کو پریشان کریں گے تمہاری شیعوں کی ادوان قرآن میں ہے ہمارا اوصلہ دیکھو کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے تمہاری قرآن میں ہے جو صویرے اور ہوتی ہے رات کو پریشان نہیں ہوتے کبھی ہم نے پوچھا میں سید کیمرے کی موجود کی میں کہہ رہو ہم نے پوچھا بھی نہیں اور ہم نے یہ بھائی پیارے لگتے ہیں ان کی سادگی پر مزہ لطف لیتے ہم کہ انیس سو سنتالی سے پاکستان بنا ہے یہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں صغیر والی ازان دینی ہے یا شام والی دینی ہے کہاں ہے آپ کہاں ہے آپ زحمت فرمائے میری بات پر دہان تو دے رہے ممبر پہ بہت یقین اور ایمان کی فضا میں اعلان کر رہوں آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا ہے میری بات یقین نہیں آتا تو اپنے علماء کرام سے کہو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا ہمیں شجرہ بتائیں لیکن جنہ اپنے شجروں اسماعیل سے قدار قدار سے حمل حمل سے بنت بنت سے ہمشی ہمشی سے ادنان ادنان سے ماد مدار سے مدرکہ مدرکہ سے خزائمہ خزائمہ سے کنانہ کنانہ سے فہر فہر سے غالب غالب سے لوئی لوئی سے کاب کاب سے مرہ مرہ سے کلاب کلاب سے قصہ قصہ نے عبدال مطلب کی پشت میں اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بسم اللہ بسم اللہ جی مجھے موقع دیں میری بات کی تائید بزرگ فرما رہے ہیں ہمارے بزرگ عالم دین ہوا کرتے تھے علامہ عزر حسن صاحب زہدی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ مسلمان اپنے ابے کی بات کرے تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں اللہ بخشے ابے اور انہوں مجہ کھولن دی عادت سی میں لبنانی بول رہا ہوں اللہ بخشے اور ایک رات ڈیرے تھے نال دے پھنڈ مجھ کھولن چوری دی عادت تو مجبور ہو اللہ بخشے ٹرگ ہے اور ڈیرے آلے بھئی مان اٹھ بھئی تو سلمان تیرا یہی بزاج ہے اس وطن کی تاریخ چند منٹ میرے پاس بھاقی ہیں اس ملک کی تاریخ کیا ہے جس ملک میں یہ رہت ہے اس ملک کی تاریخ کیا ہے اس ملک کے بانی قائد عظم چند دن پہلے گزر ہے اس ملک کے بانی محمد علی جناہ کو پاکستان بنانے کے جرم میں جن مولویوں نے کافر کہا تھا انہی مولویوں کی اولاد آج کہتی ہے ملک ہمارا ہے بنانے والے کو کافر کہا اور جب ملک بن گئے آپ کہتے ہیں ملک ہمارا ہے ان کا شروع سے یہ مزاج ہے وارسوں کو کافر کہتے ہیں ورسے پہ قبضہ رکھ رہے ہیں اے 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 متوجہ سڑھتا آپ جی ہیں آپ زندہ اور سلامت رہے ہیں وگر نہ خدا کی قسم جہا تک پاکستان کی تاریخ ہے صرف بانی پاکستان کا نام محمد علی نہیں بلکہ لاہور کے عجیب گھر میں جا کے دیکھ لیں جب بانی پاکستان کا جنازہ اٹھا تھا قائد اعظم محمد علی جنہ کے جنازے والی چار پائی کے ساتھ تصویر عجیب گھر میں موجود ہے جنازے والی چار پائی کے ساتھ ایک عالم ہے جس میں لکھا پڑھا جاتا ہے یا غاز یباس علمدہ میری شیعہ بچوں سے اپیل ہے میری شیعہ ماتمیوں سے اپیل ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی تم نے سر بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر السادق کی فقہ پہ ہوا آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہے بنانے والا محمد علی بہن جو میدان شیافت کے خار ساروں میں ساتھ چلی اس بہن کا نام فاطمہ محمد علی فاطمہ محمد علی فاطمہ محمد علی فاطمہ مولوی جی اس میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آرہے اور ایک بات ذہن میں رکھنا ہندو اور انگریز نے سازش کر کے قائد آزم کو ملک دینے کا فیصلہ کر لیا اور کہ خزانہ خالی دو یہ ملک مہینوں نہیں چلا سکے گا محمد علی جب ملازم کو تنخواب دینے جو گے بیت المال میں حکومت کے خزانے میں پیسے نہیں ہوگا ملک کہاں سے چلائے گا پوچھو ان تحریک پاکستان کے مجاہدوں سے جب خزانہ قائد آزم کو خالی دیا گیا انیس دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے سہن میں سو رہا ہم میری تعاید فرمائیں گے پڑھے لکھے بندے بیٹھے راج محمود آبان وہ خبلہ مولائی تھا وہ حسینی تھا وہ علی علی پڑھنے والا تھا وہ مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا وہ علی کی ورائیت تو صبح شام نام لینے والا تھا ملک بنانے والا محمد علی بہن کا نام فاطمہ قائد کا نکاح ہو تو فقہ امام جعفر صادق میں جنازہ اٹھے تو علموں کے سائے میں خزان خالی ہو تو ترغائے دینے کی رقم دینے والا وہ بھی حسینی ہو وہ بھی خدا فرماتا ہے میرا قرآن پڑھو یہ زندگی دیتا یہاں جسے موت نہیں آتی وہاں یاسین پڑھو بچے سمجھتے ہیں یہ کوئی بندے مار صورت ایسا نہیں ہے یاسین میں ایک پیغام ہے ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے جو اللہ چاہتا ہے میری بارگاہ میں آنے سے پہلے وہ پیغام سن لو اتمام حجت ہو جاتا ہے حضاء فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین اللہ فرماتا میرا سید سردار کیا مقام ہوگا اس نبی کا جس اللہ سردار کہہ رہا یاسین والقرآن الحکیم انکا لومن المرسلین خدا فرماتا ہے مجھے قرآن حکیم کی قسم محمد تو مرسلوں میں سے ہے کافروں میں سے نہیں ہے اٹھا یہ ساتھ پارا خدا فرماتا ووہبنا لہو اسحاق ویاقوب ونوحا من قبل ومن ذریعت دعودہ وسلمان وآیوب ویوسف وموسی وحارون ویحیی وعیسی ویسی ویسمایل ویسا ویونس ولوط ومن آبائهم وإخوانهم وإستبعناهم وحدائناهم الى صراط مستقی اتنے نبیوں کے نام لینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان نبیوں کو چھونا نبیوں کے ماں باپ کو چھونا نبیوں کی اولاد کو چھونا ان نبیوں کے بھائیوں کو چھونا وہ سارے صراط مستقیم پہ ہیں ہاتھ نہیں ہو گئی جو محمد کے پسینے سے نبی بنے ان کے ماں باپ چھن لیتا ہے اور محمد کے ماں باپ ہی نہیں چھلتا جنہیں اباؤ اجتاد محمد دین کی میری ان سے اپیل ہے اپنے دانشوروں سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ کہ تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا ہے بس آخری بات کر رو آخری بات مسائب کا بھی وقت نہیں ہے بہت پیارا مسائب پڑھنے والے حلطاف صاحب موجود ہیں میں یہیں بھی بات چھوڑ رو تمہارے نبی کا نام محمد کس نے رکھے اور ایک بات ذہن میں رکھیں یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بزرگ بچوں کے نام اپنے عقیدے پہ رکھتے ہیں اور نام کا اثر بھی ہوتا ہے بزرگوں کی نام رکھنے والے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس بچے کو نام اس طرح کا رکھو کہ بڑے ہو کے اسے اپنا مذہب بتانا نہ پڑے کیوں ستے جاگتے مکس دوستو نام کا اثر میں ایک مثال دے رہا ہوں پنجاب کے کمرے میں اور کون کون بچے ہیں تو وہاں جو دو تین نام تھے میرے ذہن میں تھے ایک دن میں گیا تو ایک نیا نام لکھا دروازے پہ غلام عباس سہرہ سکون ہوا کہ کوئی مولائی بچہ بھی آگیا ہے لیکن جب اندر گئے تو وہ ہی پرانے شہرے میں نے کہو تیرا نام تو بلکل الٹ ہے تو نے یہ نام بدل لی یا کہتا جی بدلہ نہیں لیکن میں نے کہا غلام عباس کیوں لکھا دروازے پہ سنے کہا جی سالانہ امتحان سر پہ تبلیغی جماعت والے ٹائم پر بات کرتے تھے روز دروازے پہ آ جاتے تھے جب سے غلام عباس لکھا ہے میرا دروازہ نوک ہی نہیں کر رواز آپ سمجھ تو رہے ہیں نا میں جو آپ سے کہہ رہا تو نام کا اثر اب تو خیر رواز ہی نہیں رہ گیا ایک زمانہ ہوتا تھا جب عیسائی مسلمان ہوتے تھے میں نے کیا کہے اب رواز نہیں رہ گئے کیونکہ غیر مسلم بھی سوچتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو کے کافری بننا جو مولویوں نے صورتحال بنا دی وہ بھی کافر وہ بھی کافر وہ وہ کہتے ہیں اگر کافری رہنے پر رہے تھی ٹھیک تو رواز ختم ہو گئے لیکن اگر کوئی عیسائی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنا نام بدلتا تھا اب تو کہتا ہے نبی کا دادا مسلمان نہیں اگر اس نے نام رکھا تھا محمد تو جب تیرے عقیدے کے مطابق جبرائیل نبوت لے کے آیا تھا اسے چاہیے تھا پہلے میسج اللہ کا یہ دیتا کہ محمد نبی تو تجھے بنانا ہے لیکن پہلے نام بدلو نہیں میرا خیالہ میں سمجھا نہیں سکا جو بزرگ ہیں وہ میری بات کی شاید آئید فرما دیں ہندو پاک جب ایک تھا پاکستان اور ہندوستان جب ایک تھا تو ایک نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا پندت نیک رام پندت نیک رام یہ ہندو تھا یہ مسلمان ہوا نام اس نے غلام الحسنین رکھا شیعہ ہو گیا پندت نیک رام نے بھی سوچا ہوگا جب مسلمان ہی ہونا ہے پھر پورے ہو وہ آپ بھی کو سبحان اللہ کرتے رہا کریں کچھ کچھ ہیں میں ماری چند پندت نیک رام نے نام بدلا بس آخری بات پندت اکرام نے نام بدلا اور نام رکھا غلام الحسنین اور پھر مالکوں کا کرم اس پہ بڑھا ہو وہ ذکر حسین کی مجلس پڑھنے لگ گیا ہندو تھا بھائی ہندو مسلمان ہوکے شیعہ ہوکے مجلس پڑھا پہلے ماتمی سے لگے آخری ماتمی تک اس بات کا لطف لیں گے مجھے دکھ رہے گا وہ ہندو پندت نے اکرام مجلسوں میں آکے ایک نظم اپنی لکھ پڑھتا تھا ایک نظم ایک مصرہ مجھے ایک فکرہ اس کا یاد ہے وہ مجلسوں میں آکے پڑھا کرتا تھا کہ مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ گنگا سے جو فسلہ سر کوسر پہنچا آپ زندہ سلامت رہے جی بہت شکریہ بڑی مہربانی سر کا مشترکہ جواب دے سارے جواب دے گیا بات ختم ہو گئی تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا اہل اسلام علماء کے سروں پہ قرآن سادہ علا مسلمان جس کی زندگی ہکے کی واری پہ واری ہو جاتی وہ کہتے ہیں ساڑھے نبی دا نام اللہ پاک رکھے اللہ پاک نے محمد نہیں رکھا احمد رکھے عیشاء کہہ رہے تھے میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا اللہ نے نام احمد رکھا دادے نے نام محمد رکھا فکر میں ہی آئے گا اللہ نے نام احمد رکھا مجھے بار بار کہنا پڑھے گا اللہ نے نام محمد رکھا دادے نے نام محمد رکھا اللہ نام احمد رکھا اللہ تیرے نبی کے دادے